السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحمد اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں سوال خاتون کا کہ آج کل یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ عورتیں شوہر سے آزادی چاہتی ہیں اور آزاد ہو کر تلاغ لے لیتی ہیں آزادی کے خاطر تلاغ لے لیتی ہیں اور پھر بچوں کو اپنے پاس رکھ کر کے اور پھر شوہر سے خرچے وصول کرتی ہیں اور دن بہ دن یہ بیماری معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے کہ عورتیں شوہروں سے تلاغ لے کر کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہیں پھر شوہر سے جتنا چاہتی ہیں عدالت کے ذریعے ان سے خرچہ وصول کرتی ہیں اور پھر خود تو تھاٹ کی زندگی گزارتی ہیں خرچے لے کر کے اور شوہر کو تنگ کرتی ہیں تو ایسے صورت میں کیا ہونا چاہیے یہ سوال ہے دیکھئے اسلام میں حدانت کا جو قانون ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کے بعد بچے کہاں رہیں گے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا حدانت کا حق کس کو ہے اس سلسلے میں اصل بچے کی دینی مسلحت تربیتی مسلحت کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ بچے کا باپ کے ساتھ رہنا بہتر ہے اس کی تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے یا ماں کے ساتھ رہنے میں اس کا تعلیم و تربیت کا فائدہ ہے یہ قاضی کو دیکھنا ہوگا قاضی کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی مسلحت کس میں ہے اب ایک ماں ہے بچے نے شریع سے آزاد ہے دین کا کوئی شوق نہیں ہے تو اگر بچہ اس کے ساتھ جائے گا تو بچے کی تربیت کیا ہوگی بچے کی تعلیم کیا ہوگی اگر شوہر اسی طرح مرد جو ہے آزاد خیال ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر بچے کی تربیت کیسے ہوگی یہ سب قاضی کو دیکھنا ہوگا فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا تو اہلیت پہلے ہدانت کی اہلیت کو دیکھنا ہوگا کہ ماں کے اندر یا باپ کے اندر ہدانت کی اہلیت ہے کی نہیں ہے اہلیت کا پایا جانا یہ ضروری ہے بچے کی مسلحت مقدم ہوگی اس لئے شیخ علیہ السلام علیہ مہتہمیہ رحمہ اللہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں یہ قاضی کے پاس ایک خاتون اور ایک مرد دونوں آئے بچے کی سلسلے میں جو ہے تو قاضی نے بچے چونکہ سنجھے شعور کو پہنچ چکا تھا شیخ سال کا ہو گیا تھا بچہ تو قاضی نے جو ہے اس کو اختیار دیا بچے کو کہ تم جس کے ساتھ چاہو ماں کے ساتھ چاہو جاؤ یا باپ کے ساتھ چاہو جاؤ بچے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور جانے لگا ماں نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب پہلے اس بچے سے پوچھئے کہ یہ باپ کے ساتھ کیوں جا رہا ہے یہ باپ کے ساتھ کیوں جا رہا ہے تو قاضی نے بچے کو گلا کے پوچھا تو بچے نے کہا کہ ماں مجھے مدرسہ بھیجتی ہے اسکول بھیجتی ہے پڑھنے پر مجبور کرتی ہے اور میرا باپ مجھے کھیلنے کا موقع دیتا سختی نہیں کرتا مدرسہ جانے کے لئے اس لئے میں نے باپ کو اختیار کیا ہے تو قاضی نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا نہیں تم اپنے ماں کے ساتھ رہو تم اپنے ماں کے ساتھ رہو باپ کے ساتھ مر جاؤ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدانہ میں بچے کس کو دیے جائیں ماں کو دیے جائیں یا باپ کو دیے جائیں اس میں ضروری ہے کہ بچے کی دینی مسرحت کو مقدم کیا جائے کس کے ساتھ رہنے میں اس کی تربیت ہوگی اس کا فائدہ ہوگا ماں کے ساتھ رہنے میں یا بچے کے ساتھ جو ہے باپ کے ساتھ رہنے میں یہ سب سے پہلی چیز یہ قاضی کو دیکھنا ہوگا فیصلہ کرتے ہوئے یہ مقدم ہے اس کے بعد اب ماں کے ساتھ بچہ رہے یا باپ کے ساتھ بچہ رہے تو اگر وہ ابھی سنن شعور کو نہیں پہنچا ہے چھوٹا ہے بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے یا چھ سات سات سے کم اس کی عمر ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اگر کوئی چیز معنی نہیں ہے ماں انکار نہیں ہے تو حدانہ کا حق ماں کو ہوگا جب تک کی وہ شادی نہ کر جب تک کی وہ شادی دوسری نہیں کر لیتی ہے حدانہ کا حق ماں کو ہے جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا یہ سنن نبی دعوت کی روایے تھے دو ہزار دو سو انصر نمبر کی اور ارباوالغلیل ویسیخ نے شیخ غلبانی رحم اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے یہ قضیہ پیش ہوا ماں نے آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش کیا کہ میں اپنے اس بچے کو اپنے پیٹ میں لیے رہی میرا پیٹ اس کا مسکن تھا میں نے اپنے سینے سے اس کو پلایا ہے میرا گوڑ اس کا گھوارہ تھا اور اس کا باپ نے مجھے طلاع دے دی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بچے کو من سے چھین لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتی حق بھی ما لم تنکہی یا ما لم تنکہی یہ ہے تم جس کی زیادہ حق دار ہو جب تک کہ تم دوسری شادی نہ کر لو جب تک تم شادی نہ کر لو تو اس کی تم حق دار ہو بچے پھر تم رکھو تم اس کی تردیب تو کفالت کرو تو ماں کو آپ نے حق دیا جب تک کی وہ شادی اگر شادی کر لیتی تھی لیکن اگر بچہ سنی شعور کو پہنچ گیا بچے چھ سال یا سات سال کے ہو گئے جو سنی تمیز کہا جاتا ہے اس کو تو ایسی صورت میں پھر بچے کو اختیار دیا بچے اور بچی کو اختیار دیا جائے گا کیوں کہ اس کے ساتھ رہے باپ کے ساتھ رہے یا ماں کس جہاں پسند کرے چاند چیز سلسلے میں ابو حضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے سنن نبی دعوت کی دو ہزار دو سو ساٹھ اور ترمزی ایک ہزار تین سو انسٹھ میں بھی ہے اور اسی طرح نسعی کی بھی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ قضیہ پیش ہوا ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خندل میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ جو ہے میرا شوہر یہ میرے بچے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور یہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ مجھے پانی پلاتا ہے یعنی پوئے سے پانی پھر کر لاتا ہے اور میرے لئے نفع بخش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ جو ہے یہ تیرا باپ ہے تیری ماں تو جس کا ہاتھ تو چاہے پکل دو جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ تو اس نے اپنے ماں کا تھمہ اور غلے کر کے چلی گئے تو یہ دو روایتیں ہیں جس سے علماء نے کہا کہ اگر وہ بچہ چھوٹا ہے اور ماں اس قابل ہے کہ اس کی تربیت کر سکے بچے کے مسئلت اس کے ساتھ رہنے میں ہے متاثر نہیں ہوگا بچہ ضائع نہیں ہوگا تو ماں کو اولیت دی جائے گی حضانہ کی جب تک کہ وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی اگر دوسری شادی کر لیتی ہے پھر اس کا حق ختم ہو جائے گا اور اگر بچہ سن تنہیز کو چھ سات سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یہ یہ اصل قضیہ ہے اور پھر اس میں جو معاملہ ہے بچے کی مسرحت یہ مقدم ہوگی تمام پر یہ واضح ہونا چاہیے یہ ہے ہدانہ کا پانہ تو قاضی کو وکیل کو اقلا کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کا ماں کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے یا باپ کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے کون سے ہی اس کی تربیت کر سکے گا کون اس کا دیکھ ریکھ کر سکے گا اور پھر یہاں پر جب اگر ماں کے ساتھ ہے تو اگر وہ دودھ پیتا ہے بچہ تو کہا گیا ہے کہ اس کا کھانا کھرچہ جو ہے باپ برداشت کرے گا جب تک وہ دودھ پلائے گی اس کا کھانا کھرچہ باپ پلائے گی تو دودھ نہیں پلا رہی ہے تو دودھ کھرچہ اگر وہ نہیں پلانا چاہتا دوسرے پلانا چاہتا دوسرے عورت سے تو ابھی اس کو اختیار ہے کہ دوسری عورت سے پلائے اس سے نہ پلائے تو یہ تمام چیزیں سہولیات ہیں شریعت نے دی ہیں تو بہرحال اور اگر بچہ ہے تو بچے کا اخراجات بہرحال باپ کی ذمہ ہے بچے کا خرچ یہ باپ کی ذمہ ہے اس کی تعلیم کا اس کے کھانے پینے کے اخراجات کا باپ یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ بچہ باپ ہی کا ہے وہ ذمہ دار ہوگا بچے ماں کی کفالت میں رہے لیکن اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے حالات کے اعتبار سے نہیں کہ بچہ جو ہے اس کے تعلیم کا اس کے تربیت کا شوہر کے مطابق انتظام ہوگا یہ نہیں کہ بچہ شوہر کسی سکول میں داخل کرنا چاہتا اور لے جا کے کسی اور اسکول میں داخل کرے نہیں یہ اس کے تعلیم کا اس کے بیماری کا اس کے علاج کا اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اور ذمہ دار جو ہے باپ ہے تو باپ اپنے حساب سے اس کو تو اس کی ترسیب کرے گا اور اس کا انتظام کرے گا یہ نہیں کہ آشکر کی عورتوں کے طرح قاضیوں سے زیادہ سے زیادہ مطالبہ کر لیتی نہیں اتنی میں نہیں ہوگا یتنا چاہیے تو اتنی میں نہیں اتنا نہیں بلکہ شہر کے حالات کو دیکھا جائے گا اور اس کے ضروریات کو دیکھا جائے گا اور اس کے حیثیت مد نظر رکھی جائے گی اور اس کے بعد بچے کے خرش کا انتظام باپ کرے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو آج فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو ذریعہ بنا لیا گیا ہے باپ کو تنگ کرنے کا قاضیوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور وبا کو ختم کرنے کی کوئش کرنے چاہیے دہانہ کا حق ایسے مطلق نہیں کہ ماں کے پاس رہے بچے اس لئے بچے کی مسئلہت کس میں باپ کے ساتھ رہنے میں یا ماں کے ساتھ رہنے میں تو جب تک شادی نہیں کر لیتی تو تو خیر ماں کو اگر اس قابل ہے کہ بچے کی تربیت کر سکے تک کرے لیکن واضح رہے آج کل کی ماں ہیں ماں اور باپ دونوں کا معاملہ جو ہے دیگرگوں ہیں تو اس میں مسئلہت بہرحال قاضی کو مقدم رکھنا ہے کہ بچے کی مسئلہت اس میں ماں کے ساتھ رہنے میں ہے یا باپ کے ساتھ رہنے میں ہے اللہ علم بالصواب وصل اللہ علیہ ربیر محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ موسیقی موسیقی